اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیٹ ٹرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ ایکسپریس نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ ہمارا پہلا شو ہے اور کلیریفائے یہاں کرنا میں چاہتا ہوں کہ بہت سے اور شوز بھی موجود ہوں گے تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس شو میں کیا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے ہمیشہ سے ناظرین کرائسز ایک یہ رہا اگر انسانی تاریخ کی بات کریں تو نالج کی اویلیبیلٹی کا کرائسز رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے نالج کو اپروچ کرنا ہے یا علوم جو کتابوں کی شکل میں تھا جیسے ہی وہ ڈسٹرائی ہوا تو وہ علوم بھی مٹ گیا وہاں سے آج کی حالیہ دنیا میں کرائسز یہ ہے کہ علم تو بہت موجود ہے سوشل میڈیا پر موبائل فان کے تھروں چیٹ جی پی ٹی کے تھروں کوگل کے تھروں آپ بہت سی چیزیں ایک کلک پہ جان سکتے ہیں لیکن یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے ٹھیک کونسی ہے غلط کونسی ہے فیکٹ کو فکشن سے الگ کرنا is a massive challenge in the 21st century اس پروگرام کی لانچنگ اور اس پروگرام کا concept اور اس پروگرام کا content اسی چیز کو مدنظر رکھ کر ہم نے کیا اور ہماری ٹیم نے کیا کہ ہم یہ بتائیں ناظرین کو کہ فیکٹ اور فکشن میں کہانی میں اور حقائق میں کیا فرق ہے اور دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر sensationalism کا جو استعمال ہوتا ہے اس کے بڑے destructive قسم کے results ملتے ہیں اور اس طرح ملتے ہیں کہ fake news بھی پھیلتی ہے اور confusion میں بھی اضافہ ہوتا ہے عوام کی اور کوئی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اتنے different versions ہیں سچ کے حقائق کے اور truth کے ان میں سے اصل والا کونس ہے کس کو adopt کرنا ہے تو statecraft اس چیز کو اس challenge کو accept کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا رہے گا آگے بھی اور آغاز میں بھی کہ ہم کہانی میں اور حقائق میں فرق بیان کر سکیں اور ساتھ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس platform پہ صرف اور صرف fact پہ حقائق پہ اور منطق پہ اور دلیل پہ بات کی جائے گی کسی اور چیز پر نہیں کی جائے گی تو آج کے جو موضوعات ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں تو سیاسی میدان میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پہ ایک round up ہم نے تیار کی ہے پہلے آپ سے share کرتے ہیں پھر discussion کو continue کریں گے تو ناظرین پیپلز پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی ایک highlight آپ نے ملاحظہ کی اور اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ بلاول صاحب پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ مریم کے لیے اور میرے لیے سیاست آسان ہونی چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کرنی چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے ہسٹوریکلی جس نے کافی قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے لیکن آج تک اس میں یہ بحث نظر نہیں آتی تھی کہ نون میں سے شین نکل جائے گا جیسے نواز شریف صاحب کے لیے شعباز شریف صاحب کے لیے یہ چیز استعمال ہوئی لیکن حیران کن چیز یہ رہی کہ حالیہ دنوں میں زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد کانٹروورسی کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بلاول صاحب جب انہوں نے یہ بات کی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اس میں میرا نام بھی شامل تھا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ ٹریننگ لے رہے ہیں ابھی وہ سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا ٹرینڈز پر یہ چیز دیکھی کہ بہت سے لوگوں نے پیپس پارٹی کے کارکنان نے ورکرز نے اپنی ڈسپلے پکچرز کو تبدیل کیا کسی نے زرداری صاحب کی تصویر لگائی کسی نے بلاول صاحب کی لگائی تو نظر یہ آیا کہ پارٹی کے اندر شاید ایک اندرونی ڈیوائیڈ کی بات شروع ہو گئی ہے تو اسی موضوع سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سینئر سیاستدان سینئر پولیٹیشن مصطفیٰ نواز خوکر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ پیپس پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں اور جو اندرونی معاملات ہیں اس پر گہری نظر رکھ چکے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو جو آرگیومنٹ ہوتا ہے گوڈ کاپ بیڈ کاپ والا یہ وہی ہے یا واقعی کچھ ڈیفرنسز ایسے تھے کہ میڈیا کے اوپر بیان بازی ہوئی اور اس کے بعد میں دوبائی کی فلائٹ لی گئی اور بعد میں تصویر اپلوڈ کرنا پڑی کہ نہیں سب ایک پیج پر ہیں شکریہ مضامل بھائی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ نے شو شروع کیا I wish you the best of luck اور میرے لیے بھی یہ عزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنے پہلے شو میں مجھے لینا مناسب سمجھا میں اس کے لیے اس ذرہ نوازی کے لیے آپ کا ممنون ہوں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پچھلی کافی عرصے سے اس میں دو رخ ضرور نظر آتے ہیں ایک رخ تو وہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے اپنی سپیچ کے بلکل آخر میں جو قومی اسیمبلی میں انہوں نے پی ڈی ایم کے آخری چاند دن رہتے تھے اس وقت انہوں نے قومی اسیمبلی میں جو تقویر کی اس کا آپ نے ایک لکھ بھی دکھایا اور پھر اس کے بعد آپ نے زرداری صاحب کا بھی ایک لکھ دکھایا تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ایک طرف ہمیں مفاہمت نظر آتی ہے ریکنسیلیشن نظر آتی ہے ہمیں پاور پولٹکس نظر آتی ہے اور دوسری طرف ایک ڈیفرنٹ پولٹکس بلاول صاحب کی صورت میں پیپلز پارٹی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب جو سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پر پذیرائی حاصل کرنے کے لیے پاور پولٹکس سے باہر مقلدہ ہوگا اب جب تک وہ پاور پولٹکس جاری رہے گی تو اس میں بلاول صاحب کا یہ میرے خیال سے سمجھنا ہے کہ پذیرائی حاصل کرنا کافی اب پھل تاسک ہوگا پچھلے چند سالوں میں جو پاور پولٹکس اُبھر کر سامنے آئی اس میں پیپلز پارٹی کے ذمہ ایک بلوجستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانا بھی ٹھہرا ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی سامنے آئی اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور باپ نے مل کر کچھ مشترکہ سیاسی اہداف بھی حاصل کیے لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ پڑا کہ پنجاب کے اندر جو پرسیپشن تھا وہ یہ کافی سٹرنگتن ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اب شاید جو اس کی تاریخی اساس رہی ہے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس اس میں آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اور اب اس پاور پولٹکس کو ہی لے کر آگے چلے گی بلکل تو اگر تو پذیرائی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے لوگوں کے ایشیوز پر بات کرنی پڑے گی بلاول صاحب کو وہی موقع اپنانا پڑے گا جو ان کی والدہ جس کو اپنا کر آگے چلیں پاور پولٹکس کی ایک لیمیٹڈ یوٹیلٹی ہے اور اس کی کچھ ایسا پارٹی کو وہ اس کے بینیفٹس بھی ملے مصطفی صاحب میکن ساری دو کٹیو ہیر یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کہنے کا جو ایک ایمپلائیڈ میننگ مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب اس پراببیلی ٹرائنگ تو گیٹ آر اوڈ دی امبریلہ افزرداری صاحب کہ یہ جو چھتری ہے اس کے نیچے سے نکل کے پولٹکس کریں تاکہ وہ ٹیک بھی ہٹے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاور پولٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں یا بیسے کری بلاول صاحب کی سولو فلائٹ کی فارم میں دیکھنے کو ملے گی ہمیں میرا نہیں خیال کہ سولو فلائٹ کی صورت میں ملے گی لیکن وہ سٹرگل ضرور کر رہے ہیں ایک سپیس حاصل کرنے کے لیے اور پھر انٹیلیجنٹ آدمی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور پولٹکس کی گنجائش ہمارے سیاست میں اتنی رہنی گئی اب دیکھئے پچھلا جو سولہ مہینے کا دور تھا پی ڈی ایم کا اس کے اندر تمام جماعتیں حکومت میں تھی تمام جماعتوں کو اب اس بوجھ کے ساتھ عوام میں اتر رہا پڑے گا اور وہ بوجھ مہنگائی کے متعلق ہے لوگوں کی زندگی مشکل ہونے کے متعلق ہے اور اس صورتحال میں اگر آپ پہ یہ ٹیگ لگا ہو کہ آپ صرف پاور پولٹکس ہی اور بے ساکھیاں لے کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی صورت جمہوریت کے لیے اور ان کی اپنی پارٹی کلیر فیجر پولٹکس کے لیے بھی اچھا نہیں مصطفی صاحب لیکن زمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ بلاخر میں نے ہی دینی ہے وہ جو فور پی ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن کہتا ہے نظر تھوڑا سا میں اسے ذرا آگے بھی آپ کی اور ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب اس وقت جو ہمارے ہاں سیاست میں سیاستدانوں نے سمجھ لیا ہے ذہنی طور پہ قلبی طور پہ کہ اگر اقتدار میں آنا ہے تو اس کا راستہ پھر عوام کے ذریعے نہیں ہے انہیں بے ساکھیاں حاصل کرنی پڑیں گی ابھی مسلمی قنون کی سیاست کو آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک ڈیل کا بہت بڑا انصر ہے جو عبر کر سامنے آیا ہے کہا آج سے دو تین سے چار سال پہلے وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور آج بلکل ہی ان کا بیانیہ ایک مختلف بیانیہ ہے تو اب سیاستدان سارے کے سارے صرف پاہ پولیٹکس میں انوالڈ ہیں اور اس میں انفرچنیٹلی جو سب سے بڑے وکٹم ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں کہ ان کے ایشیوز میٹر نہیں کر رہے ملک میں ریفارم کی گفتگو میٹر نہیں کر رہی ابھی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن نے کہہ رکھا ہے کہ پانچ دسمبر کو یعنی آج سے تقریباً دس دنوں بعد انہوں نے الیکشن کے شیڈول کا آناؤنسمنٹ کرنی ہے لیکن کسی جماعت کے پاس اپنا منشور تیار نہیں ہے سب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کمیٹیز اپنی بنا لی ہیں اور منشور ہمارا بن رہا ہے ارے بھائی آپ کو تو جو چیلنج ہے پاکستان جس برنک پہ کھڑا ہے ایکنومکلی جہاں پر کھڑا ہے جہاں پر پولیٹکلی کھڑا ہے آپ کے پاس تو ہر چیز تیار ہونی چاہیے مصطفیٰ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک کی طرف ناظرین ہمیں جانا ہے اور بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کریں گے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے ساتھ آفر دہ بریک مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا ایشوز کی تو انفورچنیٹلی مینن سٹریم پر ڈیبیٹ نہیں رہی اب تو ڈیبیٹ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس بیانیاں کیا ہیں جو کہ عوام کو پرسویڈ کرنے کے لیے ہو یا ان کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے ہو نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی یہ کانفیڈنس کہاں سے مل رہا ہے ان کو یہ کانفیڈنس میرے خیال میں تو ایک ڈیل کی صورت میں انہیں مل رہا ہے اور پھر دوسرا اس کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے پولٹیکل اپوننٹ ہے پنجاب میں جو پنجاب جس کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی سے اگلیل ہیں وہاں پر جو حریف ہیں وہ اتنے نو مئی کے انسیڈنٹ کے بعد کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو اپنا ایک طاقتور حریف تصور نہیں کرتے تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ شاید ان کا حکومت میں آنے کا جو راستہ ہے وہ صاف ہو چکا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں اور خصوصا پنجاب میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ڈیل کے تاثر کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا نون کی طرف اتنا رچھان مجھے نظر نہیں آرہا اور جو سولہ مہینے کی حکومت شہباز صاحب کی اس کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا کر ان الیکشنوں میں عوام کی پذیرائی حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہو مصرح صاحب یہ الیکشن کے بعد کی اگر صورتحال پر ڈسکشن کی جائے تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم سے بھی کوئی ایکسپیرمنٹ کرنے کی گفتگو کی جا رہی ہے اور چہمگوئیاں ہو رہی ہیں تو پروینشل اٹانمی اس کے علاوہ بات یہ کی جائے اگر پیپس پارٹی کی تو وہ ہمیشہ سے اس کو اون اور چیمپئن کرتے آئے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا لیجسلیٹیو مائلسٹون ہی یہ ہے اگر یہ ریورس ہو گیا تو پھر ان کے پاس کیا رہے گا اس کے بعد یہ گفتگو ضرور اخبارات میں ہم نے دیکھی ہے چہمگوئیاں بھی سنی ہے مسلمی قنون نے تو اس کو پرٹیکلرلی ڈنائی کیا ہے لیکن اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے مضامر بھائی وہ یہ ہے کہ کیا آنے والی جو حکومت ہے ان الیکشنز کے بعد کیا اس کے پاس وہ مورل آفورٹی ہوگی وہ لیجٹمسی ہوگی کہ وہ ایسی اتنے بڑے کام کی اوپر اپنی قدم بڑا سکتے ہیں مصطفیٰ صاحب لیکن پچھلے ڈیڑھ سال میں جو حکومت پی ڈی ایم کی رہی ہے ان کے پاس بھی مورل آفورٹی نہیں تھی لیکن بڑا کچھ کر گئے ہیں وہ پارلیمان کی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایٹین تھ امنمنٹ کو چھیڑنا وہ میرے خالق سے کافی مشکل کام ہوگا اور ایٹین تھ امنمنٹ کے اندر ہمیں یہ بھی کلیریٹی سے دیکھنا چاہیے کہ پرابلم اصل میں آ کے آ رہا ہے وہ این ایسی اپورڈ کے ساتھ آ رہا ہے اب یہ بات اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہے کہ وفات کے پاس مثلا اس سال تمام تر ٹیکس اکٹھا کرنے کے بعد جتنی بھی انہیں پیسے ملے وہ پیسے صرف سود کے لیے کافی تھے سود کے لیے بلکہ کافی نہیں تھے ان کو مزید کرزہ لینا پڑا سود ادا کرنے کے لیے تو اس کو ایک ہمیں نئے سرے سے کوئی چیز ہمیں سوچنی تو ہے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے خورم حسین صاحب ہیں بڑے ہمارے سٹار اکانومسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اگر ان ایسی کے اندر ریکنفیگریشن کی جائے تو زیادہ سے زیادہ ساتھ آٹھ سو عرب ایک اضافی ملے گا لیکن وہ بھی کچھ لمبے عرصے کے لیے اویلیبل نہیں رہے گا اور اس کی پولٹیکل پاسٹ بہت بڑی ہے سوبے اس باملے میں بہت سینسٹیو ہیں تو میرا خیال یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم سوبوں کی طرف اور ان کی جو فسکل سپیس ہیں اس کو ختم کرنے کی طرف جائے ہمیں فیڈل گورنمنٹ کی ریفارم کی اوپر بڑھنا چاہیے مصرم صاحب فائنلی ٹائم ہمارے پاس چھوٹ ہے یہ بتائیے کہ شاید کھاکان عباسی صاحب آپ کے بڑے قریبی اور اچھے دوست ہیں وہ اگلے انتخابات کا حصہ نہیں بند رہے فرطالع بابر صاحب نے ایک پوزیشن سے ریزائن کر دیا پیپلز پارٹی سے تو آپ بھی اس طرح سے اسوسییٹڈ نہیں ہے پیپلز پارٹی سے کیا لگتا ہے کہ ان پارٹیز سے اس طرح کے لوگ جن کی کریڈیبیلٹی ابھی برقرار تھی وہ کیوں ڈسٹنس کر رہے ہیں گریجوالی اپنے آپ کو شاید کھاکان عباسی صاحب تو بڑے کلیریٹی سے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے آنے والا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا اور ہم بہت سے لوگ ہیں جن آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن سے ہماری ملاقات رہتی ہیں ان پولٹیکل پارٹیز میں کوئی اس طریقے سے خوش نہیں ہے مامر مجبوری لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہاں پر ڈیبیٹ نہیں ہوتا کسی چیز کی اوپر فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں راسترات فیصلے ہو جاتے ہیں اور صبح پتا چلتا ہے کہ جناب اب ہماری آج کی نئی پوزیشن یہ ہے اور پھر ریفارمز کی کوئی گفتگو نہیں ہے آخر اس ملک کے چھتر سالوں کے دائروں کے سفر کو ختم کرنا ہے کوئی ریفارمز کرنی ہے کرنی ہے کرنیل لیگل سسٹم کو بہتر کرنا ہے ایکانومی کو بہتر کرنا ہے اس طرف پولٹیکل پارٹیز کی توجہ نہیں ہے اسی لئے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مصطفی صاحب فائنل قویسٹن اگر آپ پیپس پارٹی کا حصہ ہوتے اور آپ کے پاس آپشن ہوتی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کس ونگ میں جاتے آپ دیکھیں میں تو اب یہ ہائپوثیٹیکل کوئیسٹن ہے کوشش یہی تھی کہ بلاول صاحب زیادہ سے زیادہ سپیس حاصل کریں آنفورچنٹلی وہ ابھی تک سٹرگل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ مصطفی نواز کوکر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز وہ سپیس نہیں دیتی اپنے کارکنان کو جو کہ دینی چاہیے اور اسی لیے بہت سے لوگ اسے علیت کی اختیار کر لیتے ہیں ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد نون لیگ کی پولٹیکس میں کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے آفٹر دو بریک ناظرین نے نون لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سے بحث یہ ہو رہی ہے کہ چیلنج پی ایم ایل این کے لیے یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کی سطح پر جو ان کی پاپولارٹی پنجاب کے اندر تھی برننگ کوسٹن یہ ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ سے بحال ہو پائے گی یا پھر پنجاب کے اندر جو پولٹیکل سپیس انہوں نے لوس کی جب گورنٹ بنی پی ڈی ایم کی جو ڈیڑھ سال چلی شہباز شریف صاحب کے اندر کیا اس خلا کو میاں نواز شریف صاحب آ کے پور کر سکتے ہیں یا نہیں اور دوسری بڑی چیز یہ کہ انتخابات کے طور پر عوام کے سامنے رکھیں ان کا ووٹ مانگنے کے لیے اسی سے بیعث کا آغاز کرتے ہیں میاں جعوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما ہے مسلم لگ نواز کے شکریہ جعوید صاحب آپ کے ٹائم کا بتائیے گا رانا سناولہ صاحب تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ایک سو تیس سیٹیں بڑے آرام سے ہم جیت جائیں گے اتنا کانفیڈنس اور یہ کہنا کہ حکومت بھی ہماری ہوگی تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے کانفیڈنس یہ اگر آپ سے پوچھیں تو کیا جواب ہے اس کا مجھے آپ کے سوال پر بڑا تجرب ہو رہا ہے کہ کانفیڈنس تو عوام دیتے ہیں اور کہاں سے آتا ہے اور نواز شیف کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں تو یہ کانفیڈنس ہمیشہ انہوں نے عوام سے لیا ہے اب آپ جو ابھی اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ ایک سو تیس سیٹیں یا بیانیاں کیا ہوگا بیانیاں ہوتا کیا ہے ترجیحات ہماری ترجیحات وہی ہیں آئین قانون کی بالا دستی اور اگر کوئی ہمیں تانہ دیتا ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھول گئے تو ہم ان کو ہمیشہ یہ کہنے کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلح نہ کوئی جتھے تھے نہ کوئی مسلح جدوجہد تھی ایک پرومن جدوجہد یہ تھی کہ آئین قانون کے مطابق آداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اگر اس پہ عمل کریں تو پاکستان کے سیونٹی پرسنٹ معاملات خود بہت حل ہو جاتے ہیں اور آداروں پہ جو کرٹیسائز ہوتا ہے چند لوگوں کے آئین سے معورہ قدم اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جب آداروں میں بیٹھے لوگوں نے یا آداروں میں جو لیڈرشپ چینج ہوئی انہوں نے خود اعتصابی اداروں کے اندر شروع کی تو ہم نے اس پہ اطمان کا اطمان کا بھی اظہار کیا اور مطمئن ہوئے کہ یہ ہی ہماری جدوجہد تھی ہماری جدوجہد کے جب سمرات آنا شروع ہوئے تو یقیناً ہم نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور ہماری جدوجہد کامیاب ہوگی اب پھر خدا نہ کرے اگر کوئی شخص کسی ادارے میں بیٹھا آئین سے معورہ کوئی قدم اٹھائے گا تو یقیناً ہم پھر دوبارہ وہی آواز اٹھائیں گے ہم بولیں گے یہ بیانیاں یہ ہمارا موقفی اصولی ہے صحیح آپ کا ایک بیان جس طرح سے آپ نے ابھی بھی بات کی کہ آپ نے یہ کہا اداروں سے کہا صاف شفاف انتخابات کو انشور کیا جائے تو بیس یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ کو بھی تحفظات ہیں اگلے سال جو الیکشن آ رہا ہے اس میں کہ اس کی شفافیت پہ کوئی سوال ہے جس کو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا دیکھیں کچھ انکر سہبان کچھ دانشور اور کچھ صحافی اور کچھ پولیٹیشن جب یہ بات بیفور الیکشن نتائج یہ کر رہے ہوں کہ یہ صاف شفاف انتخابات نہیں ہیں یہ دیکھیں پریس کا ہوں آپ فلان نے کر لی کوئی کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو یہ ایک محول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ انتخابات سے پہلے ان انتخابی نتائج کو متنازع بنا سکیں یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا دوزار اٹھارہ کی طرح ہوگی لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ میرے لیے بھی وہی قانون آئین ہونا چاہیے کوئی دوسرا جس کو مانگ رہا ہے مجھے کتن یہ خواہش نہیں ہے کہ دوزار دو دوزار آٹھ دوزار اٹھارہ میں مجھے نکال دیا گیا اور اس وقت کسی نے لیول پلینگ فیلڈ کیا ذکر نہ کیا مگر میں آج کسرس سے یہ ذکر بھی کرتا ہوں خواہش بھی رکھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ہونی چاہیے مگر مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے ابھی میرے کیسز اسی طرح پینڈنگ رہے ہیں اور گناہگار جو ہے اس کے کیسوں پہ فیصلہ ہو نہ سکے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یہ پھر ایک غیر ملکی قوتوں کا وہ اجنڈہ ہے جو فلفل پچھلے چار پانچ سالوں میں کیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے اندر نو دس مئی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر میں اپنی زبان بندی رکھوں گا یہ بات نہیں کروں گا ان چیزوں کی نشاندہ ہی نہیں کروں گا تو مجھے پاکستانی ہونے کا حق نہیں کوئی دیسے جاویس صاحب اگلے انتخابات میں اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا کیا وہ لیول فلینگ فیلڈ ہوگا آپ کے لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو گناہگار ہے اس کو انصاف کے تقاضے پورے ہو کے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا پا گیا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے سزا اس کو مر رہی ہے آپ کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے کہ بیلنس کرنے کے لیے گناہگار کے ساتھ آپ اس کو بھی لٹکائے رکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے نہ اس کو کوئی کہے گا صحیح مطلب آپ کو اس پہ تحفظات ہوں گے کہ اگر ایک پوری پارٹی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنتی تو اس سے اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو کانٹروورسی تو برقرار ہے پھر نہیں بات سیدھی سی ہے کہ جس نے جو گناہ کیا ہے آئین قانون مجھے یہ بتائیں آپ کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کوئی کھا جاتا ہے جس کی ثبوت بھی مل چکے ہو ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہو تو آپ اس کو محض اس لیے سزا نہ دیں یا لٹکائے رکھیں جس طرح فارم فنڈنگ کا کیس یارہ سال چلتا رہا کیا اس طرح لٹکا کے فیصلے کیے جائیں گے کیا یہ انصاف ہے انصاف تو یہ ہے کہ آپ عدد کی حوالے سے جو کیس ہے اس کا بھی فیصلہ کریں اب القادر ٹرسٹ کا بھی فیصلہ کریں اب فارم فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ کریں آپ پر لازم ہے کہ انتہابات سے پہلے جو سائفر ہے اس پر بھی فیصلہ دیا جائے تاکہ پاکستانی قوم ایک کھلے ذہن سے ایک ایسے محول میں الیکشن میں جائے جس میں ہر ایک کو ہر پاکستانی کو ہر ووٹ کاسٹ کرنے والے کو علم ہو کہ کون کس جگہ کھڑا ہے جاویس صاحب سولہ ماہ کی حکومت کا کیا فائدہ ہوا نونلی کو آپ جب سولہ ماہ کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہو کہ اگر چار سال کی حکومت کا بھی ذکر کر لیا کریں اگر سولہ ماہ کے اندر جو قربانی ہم نے دی ہے اگر اس کو چار چھ ماہ اور دیکھ لیا جاتا تو یقین جانے آج پاکستان کا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ وہ نقصان ہو چکا ہوتا کہ سولہ ماہ کیا بتیس ماہ بھی کو گزار لیتا تو اس ٹریک پہ پاکستان کو دوبارہ نہ چڑھا سکتا جس میں بہتری آ سکتی ہے مطلب آپ دیوالیا کی بات کر رہے ہیں کہ بینکرپٹ ہو جاتا بینکرپٹ بھی ہو جاتا اور جو کانون کی کانون کی دھجیاں کیسے انتخابات یا کیسا پھر یہ جمہوریت یا کیسا یہ آئین قانون رہ جانا تھا جو ان کا حلیہ وہ بگاڑ لیتے جاویس صاحب پروجیکٹ تحریک انصاف کی اکثر بات کرتے ہیں آپ لوگ کیا اس بات پر کچھ ڈیسائیڈ کی ہے کہ جو اس کے ذمہ داران تھے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا کیونکہ اس پر کنفیوز دکھائی دیتی ہے پی ای ای ملن کبھی بیان آتا ہے کہ نہیں ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے کبھی آتا ہے کہ نہیں ہم اس بیانیے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں واپس جانا ہے اسی لیے اس پر کوئی فیصلہ حتمی کب ہوگا نہیں میرا نیسی حال جو آپ بات کر رہے ہیں ایک تو امران پروجیکٹ کی بات میں نہیں کرتا یا میری جماعت نہیں کرتی یہ پورا پاکستان کرتا ہے آپ نہ کریں یا آپ نہیں سن رہے ہیں تو وہ لگ بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں اعتصاب کا بہت بڑی معذرت سے جہاں تک اعتصاب کا تعلق ہے تو دیکھیں فیضاباد دھرنے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا نو دس مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کو آپ سزا دے لیں دوزار ستارہ کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یا جو کردار ہیں رانے کو ایب منشور بلکل غائب ہے تمام پارٹیوں کا منشور کیا ہے نون لیگ کا اور کب ڈیفائن کریں گے اس کو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہو یہ کہا تھا بیانیہ کا مطلب کیا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ترجیح آپ کے ترجیحات ہیں کیا کیونکہ منشور تو تمام پولیٹیکل جباتوں کا ہے آلموسٹ ایک ہی ہوتا ہے کون یہ کہے گا کہ میں اقتدار میں آکے آئین قانون تو فرق کیا ہوا پارٹیز میں نہیں فرق یہ ہے عمل کرنا فرق یہ ہے کہ اس کا ماضی کیا چیز بتاتا ہے کہ وہ اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے کیا ہم نے دس سال پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخواہ میں رہی اس کے آپ اخص کر لیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے پندرہ سال بیس سال اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیپس پارٹی کی سندھ میں پندرہ بیس سال رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں سعی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میاں جعوید لطیف صاحب امتی وقت کا اور کہنا ان کا یہی تھا کہ منشور تمام پارٹیز کا اتنا مختلف نہیں ہوتا فرق صرف عمل کرنے پہ ہوتا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور بریک کے بعد جو بابوں کے حوالے سے ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ ان کو پاکستان کی سیاست سے ہٹ جانا چاہیے اس کو ڈسکس کریں گے آفٹر دو بریک ویلکم بیک ناظرین بلاول بھٹو صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا بھیان یہ سامنے آیا کہ سیاست میں یہ جو بابے ہیں ان کو اب ہٹ جانا چاہیے ہمارے لئے راستہ بننا چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس میں عدیر عمر کے افراد بڑی عمر کے افراد عوام کے فیصلے کریں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ فیکٹس ان فگرز نکالیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جو پچھلی پارلیمنٹ تھی اس میں کتنی ریشو تھی ان لوگوں کی جو کہ اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو ریزرٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہیں یہ ریزرٹس میرے سامنے موجود ہیں اور اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر اکسٹھ سے تقریباً ستر سال کی عمر تک کے افراد کی اگر بات کی جائے تو دوہزار اٹھارہ کی پارلیمان کے اندر انہتر افراد ایسے تھے جن کا تعلق اس ایج بریکٹ سے ہے ایوریج عمر کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے ایک سیاستدان کی جو کہ پارلیمانٹیرین تھا تو ایوریج عمر بنتی ہے تقریباً باون سال ففٹی ٹو یئرز جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈل ایجز سے بھی آگے کی عمر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اکیس سے تیس سال کا جو ایج بریکٹ ہے تو اس کے اندر صرف نو افراد آتے ہیں تین سو بیالیس کے ایوان میں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ریلیٹیولی ینگ پارلیمانٹیرین کا بیچ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم اکیابن سے ساٹھ سال کی عمر کے افراد کی بھی بات کریں وہ بھی اٹھاسی افراد بنتے ہیں تو اس سارے ایوان کی اگر انیلیسز کریں تو ایوریج عمر باون سال بنتی ہے اور اگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو میبران ہیں یا پھر جو ہیڈز ہیں جس کے بیسز کے اوپر پاکستان میں ووٹ مانگا جاتا ہے پیپس پارٹی سے زرداری صاحب ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب جی ایو آئی سے ہو گئے چیرمن تحریک انصاف پی ٹی آئی سے ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نون لیگ سے ہو گئے تو ان کی اگر عمروں کا جو ان کی ایوریج ایجز ہیں ان کا انیلیسز کریں تو اگلے سال جب انتخاب ہو رہا ہوگا اس وقت نواز شریف صاحب کی عمر بہتر سال شہباز شریف صاحب کی اکتر سال اس کے علاوہ زرداری صاحب کی سکسٹی سیون یئرز کی عمر ہوگی مولانا صاحب انتر سال کے ہوں گے اور جانگیر ترین صاحب جو کہ آئی پی پی کی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی عمر بھی سکسٹی نائن یئرز یعنی کہ انتر سال ہوگی اور چیرمن پی ٹی آئی کی عمر ستر سال ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ افراد ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کے عوام کے فیصلے کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی سب سے ینگست پوپولیشنز میں سے ایک ہے جہاں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں نوجوانوں کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اگر نوجوانوں کے فیصلے یہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ایوریج عمریں ستر سال کے اراؤن ہیں تو کیا اس کے جو ریزلٹس ہوں گے جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ نیگٹیو ہوں گے یا پوزیٹیو ہوں گے یا ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ اس بات سے اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کیا ان کی ایڈوکیشنل پالسی کیسی ہونی چاہیے یا پھر ان کی زندگی میں کونسی چیزیں امپورٹنٹ ہیں چیلنجز کیا ہیں اور یہ سارے معاملات کو اگر ہم ڈسکس کریں تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ستر سال کی ایج بریکٹ کے قریب ہے اور جنریشن گیپ بہت بڑا ہے اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں سربرا پل ڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر رہا ہے احمد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا بلاول صاحب کے بیان کے بعد یہ سٹیٹس جو میں نے شیئر کیے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ڈسیئن میکنگ کے اوپر اکارڈن ٹویو بہت شکریہ اور آپ کو نیا شو شروع کرنے پر بہت مبارک ہو آپ کے لیے بہت نیک تمنہ ہے اور بہت سی دعائیں آپ کی گفتگو میں سنتا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے شو کا اضافہ ہونے والا ہے شکریہ آپ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں میں ارس کروں گا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی جو ایک ینگ ملک ہے جس کی ایوریج آبادی ینگ ہے اس کی پارلیمنٹ اس کی یوت کو رپیزنٹ نہیں کرتی آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ ففٹی ٹوئیئر سے بھی زیادہ ہماری ایوریج ایج ہے جبکہ دنیا کے تقریباً سو ملک ایسے ہیں جن کی ہم سے زیادہ ینگر آبادی ہے ایون انڈیا میں جو ہم سے زیادہ ینگ ملک نہیں ہے وہاں بھی ففٹی وانیئر ہے ایج تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ زیادہ ینگ لوگوں کو سیاست پہ آنا چاہیے پارلیمنٹ پہ آنا چاہیے لیکن جو بلاول بھٹو صاحب فرمارے ہیں وہ تو صرف میرے خیال میں پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی حد تک میں ان سے پوری طرح سے اگری نہیں کرتا اس لیے کہ لیڈرشپ تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ عموماً ایج کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اگر ستر نہیں تو ساٹھ ایک سال کی ایج ہوتی ہے دنیا کے اکثر ملکوں کی لیڈرشپ اسی ایج بریکٹ میں فال کرتی ہے ہاں بہت سے ینگ لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جیسے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم تھی یا اس طرح سے دوسرے بھی اور کے ملک ہیں جی بالکل لیکن یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی کیا سیاسی جماعتیں نوجوانوں کا اپنی پارٹی مانے دے رہی ہیں کیا ان کو ٹکٹ دے رہی ہیں کہ وہ الیکشن لڑے اس بارے میں ان کا جو ریکرڈ ہے وہ کافی کمزور ہے مثلا پیپنز پارٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے اپنے پچھتے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں صرف سترہ فیصد لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے سترہ فیصد نوجوانوں کو جو پچی سے پینتی سال کے عمر کے تھے ان کو ووٹ دیئے تھے جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ٹی ال پی تحریک لبیق پاکستان اس سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو یا اتفاق ہو اس کے چھتیس پرسنٹ لوگوں کو اس نے ووٹ دیا تھا اس کی ایج بریکٹ میں تو میرے خیال میں ان کو ابتداء اس بات سے کرنی چاہیے کہ نوجوانوں کو پارٹی میں لائیں ان کو ٹکٹ دیں اور پھر ان کو درجہ بدرجہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی سنبھال لیں حمد صاحب آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ان کے بیان کو فرط اللہ بابر صاحب نے اتنا سیریس لیا کہ وہ جنرل سیکٹری کے عدے سے مصطافی ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ بزرگ سیاستدان سائیڈ پر ہو جائیں نئے سائیڈ پر ہو گیا جی بلکل میرے خیال میں شاید وہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بھی ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لے لے غالباً ان کی جو ٹارگٹ ہے وہ اپنی پارٹی سب سے زیادہ ہے بل اس پر دوسری پارٹیوں کے وہ اپنی پارٹی میں اپنا پورا کنٹرول چاہتے ہیں غالباً اچھی بات ہے یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے کہ اس کو موقع دینا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تجربہ اور یوتفللس اگر دونوں کے اندر مجھے انتخاب کرنا ہو تو میں تجربے کو زیادہ اہمیت دوں گا لیکن ظاہر ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک آدمی جو بالکل ان ایکٹیو ہے جو کام کری نہیں سکتا اس کو موقع ملے تو اگر امران خان صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایج سے زیادہ یہ بات میٹر کرتی ہے کہ وہ کتنا اس کی پالسی ہیں یوت فرنڈلی ہیں نوجوانوں کے ساتھ ان کا کتنا میل جول ہے اور کتنا انہوں نے موقع دیا ان کو اپنی پارٹی میں اور اپنی پارٹی کے الیکشن میں ایمیس صاحب آپ نے نوجوانوں کی بات کی تو جو سٹوڈنٹ پالٹکس ہے پاکستان میں وہ زیادہ لکھ صاحب کے دور کے بعد سے almost non-existent رہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر ہے کہ نوجوان لیڈرشپ تو امرجی نہیں کرتی کیونکہ جو الیکشن کیمپیننگ کے ڈائنیمکس ہیں اس میں تو جتنی سپینڈنگ ایک امیدوار on average کر رہا ہے وہ کروڑوں میں ہیں تو ایک عام یونیورسٹی گوئنگ یا طالب علم جو ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کیمپیننگ کرنے کا آپ درست کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں وہ politics کے اندر صرف theoretically یا social media کے ذریعے engaged ہیں ووٹ بھی ڈالنے نہیں جاتے ہماری average جو پچھلے آٹھ election کی statistics بتاتے ہیں کہ ہماری average turn out جو ہے وہ 45% ہے اور نوجوانوں کا turn out کا 31% ہے یعنی 14% پرسنٹیج پوائنٹ کا فرق ہے انڈیا میں نوجوان average ووٹر سے زیادہ ووٹ ڈالتا ہے پیشتے دو electionوں میں جو لوگ سباہ میں ہوئے ہیں وہاں دو تین پرسنٹیج پوائنٹ نوجوانوں کا ووٹ زیادہ تھا تو ہمارے ہاں جو مایوسی ہے یہ electoral سسٹم کے اوپر اعتباد نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے ہاں students unions کے اندر انتخابات نہیں ہوتے نئی نوجوان قیادت کو politics کے اندر civic education نہیں ملتی ووٹ کے اہمیت وہ نہیں سمجھ پاتے اور اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں میں انگیج بھی نہیں کر پاتے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں political party کی leadership کی اس بارے میں برابر کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اپنی دروازے partyوں کے نوجوانوں کے لیے نہیں کھولے انہیں encourage نہیں کیا اس کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں جو intra party election ہے اس کے لیے تحریک انصاف کو 20 روز کی مدت ملی election commission سے اور یہ بھی argument ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بلے کا نشان ہی نہ ملے ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا treatment کرتا ہے election commission تو fair ہوگا on the behalf of pti ai دیکھیں میں نے جو 12 صفحے کا order ہے election commission کے طرف سے جو انہوں نے جاری کیا اس بارے میں وہ پڑا ہے تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق تو کافی قصور اس میں pti ai کے نکلتا ہے یہ election جو جون 2021 میں ڈیو تھا ان کو ایک سال کی extension دی گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم covid کے ویسے election نہیں کرا سکتے 2022 میں election ہونے تھے وہ نہیں ہوئے پھر انہوں نے election کرائے تو اس کی جو اطلاع دی اس کے مطابق تو election commission کہتا ہے میں تو یقین نہیں ہے کہ election ہوئے بھی ہیں منشور بھی تبدیل کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور انہوں نے constitution کے اندر جو اپنی amendments کر دی وہ amendments بھی پھر بعد ویڈراؤ کر لیں تو میرے خیال میں اب ان کے پاس موقع ہے ان کے وہ بہت اچھی organized ہیں ان کے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے اگر وہ ڈیٹا بیس کے مطابق election کروا دیں اور بلا مقابلہ بھی اگر جیت جاتے ہیں تو بیس دن کے اندر ریکوارمنٹ پوری ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اور ان کو ملے کا نشان ضرور ملنا چاہیے وہ ایک پارٹی ہے ان کا تاریخی طور پر نشان رہا ہے ان کو نشان ملنا چاہیے لیکن election بھی ہونے چاہیے اور یہ election اور میں امید یہ رکھتا ہوں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو ان کو scrutinize کیا گیا ہے باقی پارٹیاں باقیوں کو بھی ہونا چاہیے ان کی انتخابات کا موقع آئے گا تو انہیں بھی ایسی سیکرٹنائز کیا جائے گا ایم اے صاحب شورٹلی وقت کم ہے لاس قویسٹن اگر چیئرمن تحریکی انصاف conviction کے بعد ٹکٹ دینے کے یہ اہل نہیں ٹھہرتے تو پھر کیا ہوگا جی پارٹی کے اندر اتنا زور ہونا چاہیے کہ وہ ان کے بعد جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کام کر سکیں ایک زمانہ تھا جب پی ایم ایلین کو سینٹ کے اندر ٹکٹ دیے تھے نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور وہ آزاد طور پر الیکشن لڑے تھے پھر دوسری ٹیر کی قیادت نے کام سوال لیا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے اتنی بڑا سپورٹ بیس ہے کہ وہ یہ کام کریں کہ ان کے بغیر بھی کام چل سکے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ پارٹیز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایک چیئرمن کو نئے چیئرمن کو الیکٹ کرتے ہیں ڈیموکرائٹکلی کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کے معاملات آگے بڑھ سکیں لیکن کرائسز یہی رہا ہے پاکستان میں جس طرح سے مختلف پارٹیز میں ہے اکراس دو بورڈ وہ یہی ہے کہ پرسنیلٹی ڈریون یعنی کہ شخصیت کے تھرو چلائی جانے والی پارٹیز ہیں اور اس کے اندر جمہوریت ایکزسٹ نہیں کرتی تو دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کے بعد تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہوتا ہے پروریم آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل دوبارہ اسی وقت آٹھ بجے ایکسپرس نیوز پر حاضر ہوں گے ازادت دیجئے اللہ حافظ